اس موسم کی سوغات فش فرائی یا فرائی فش اتنی آسان ریسیپی میں جب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ نے لوگوں نے مجھے دعائیں دینی ہیں لیکن اگر کسی کو ریسیپی پسند نہ آئے تو پلیز پھر بھی دعائی دینا یار دعائیں تو نہیں نہ دینی ہیں اگر ریسیپی پسند نہیں بھی آتے لیکن میں پریٹی شور کہ آپ کو ریسیپی ضرور پسند آئے گی بہت ہی ایزی ریسیپی ہے آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے چلتے ہیں ریسیپی کے طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدہ سب خیرید سے ہوں گے اللہ پاک آپ گھر والوں بہن بھائی دوستہ باب رشتہ داروں کو سسرال والوں کو سب کو اپنے حفظمان میں رکھیں اور آپ کو تفیل اللہ پاک میرے گھر والوں بہن بھائیوں بابیوں کو میرے سسرال والوں کو سب رشتہ داروں کو اپنے حفظمان میں رکھیں سب پہ اپنے خاص نظر کرم کریں خاص کر مسلمانی زنیا میں جہاں جہاں تکلیف میں ہیں ان سب کو اللہ اپنا خاص نظر کرم کرے آمین اور سب کے لئے دعا کیا کریں مجھے بھی اپنے دعا میں ضرور یاد رکھا کریں اور چلتے ہیں ریسیپی کے طرف ریسیپی بہت ہی ایزی ہے اس کے لئے میں نے یہ فش لی تھی یہ فش ہے یہ اور جناب راؤنڈ 3 کے جی اس کو ہم نے پہلے واش کرنا ہے فش کو واش کرنے کے لئے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے سرکہ زیادہ سا آپ نے اس میں سرکہ وائٹ سرکہ وائٹ وینگرڈ ہوتا ہے وہ آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو نمک لگا دینا ہے نمک کافی سارا آپ نے اس پر ڈال کے اور اس کو آپ نے اچھی طرح مکس کر کے اور اس کو گھنٹے دوں کے لئے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اس پروسس سے یہ ہوتا ہے کہ مچھلی کی جو سمل ہوتی ہے جو مچھلی کی ہیگ ہوتی ہے وہ کافی حد تک جو ہے ختم ہو جاتی ہے اور اس کے فش جو ہے ساف بہت آسانی سے پھر ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر سے جو چانے وغیرہ جو مچھلی کے جو جو اس کے زیورات ہوتے ہیں وہ بھی ساف ہو جاتے ہیں بڑی آسانی سے لیکن سب سے جو مین اس کا وہی ہے کہ اس سے سمل ختم ہو جاتی ہے تو یہ میں نے فش دھولی تھی فش کو دھونے کے بعد آپ نے تھوڑ دیر کے لیے اس کو جو ہے چھانے میں ڈال کے چھوڑ دینا ہے تاکہ فش جو ہے وہ چی طرح ڈرائے ہو جائے گلی گلی سینہ ہو ڈرائے ڈرائے ہو جائے صحیح طرح سے تاکہ بھی دیکھ رہے ہیں میں نے فش چی طرح سے دھولی تھی اس کے سارے جو میں نے کل کوکے تھے فش کے جو زیورات اس نے پینے ہوئے تھے وہ سب میں نے آرام سے ساف کر دی تھے اب آئے گی اس کا مسائلہ لگانے کے بارے یہ آپ فش دیکھ رہے ہیں اس کے ساب سے میں نے لسن لیا ہے مین انگریڈینٹ فش کی جو مسائلے ہوتا ہے اس میں لسن اور اجوائن ہوتی ہے لسن اور اجوائن آپ نے ڈالی ہیں اس کے علاوہ آپ کو جو چیز گھر میں مل رہی ہے آپ وہ اس کے مسائلے میں ایڈ کر سکتے ہیں اپنا دماغ استعمال کرتے ہوئے کہ کونسی چیز اس میں جو ہے اچھی لگے گی میرے پاس کچھ بھی ہوتا ہے میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں ہری میٹیوں میں وہ ایڈ کر دیتی ہوں ہرا دھنیا علی مقررس یہ جوائن اور جوائن ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کلونجی تھوڑی سی کہ میں نے یہ بھی اس کے مسائلے میں میں ایڈ کر دوں گی میرے پاس یہ پڑی بھی تھی مسائلوں میں اس میں جائے گا یہ ہلدی ہے جناب یہ کٹی لال میٹ پیسی لال میٹ نمک گرم مسائلہ دھنیا پاوڈر اور یہ ہے جی زردے کا رنگ یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اس کے علاوہ اس میں جو ہے اب دیکھ رہے ہیں کہ میں نے مسائلہ سارا جوسر میں ڈالنا ہے اور اس کو میں گرائن کر لوں گی لسن اور جو بیتا اس کے بعد یہ جو ڈرائی سپائسی جتنے بھی ہیں یہ سارے بھی اسی میں میں ایڈ کر لوں گی اور جوسر میں یہ دیکھو دھلے بھی دیکھ جاندہ ہوندی ہے تھیانا لکام کریدہ ہے جایا نہیں کری جیدی اچھی جانا تو آپ نے دھیان سے کام کرنا ہے کوئی بات نہیں گر جاتا ہے میں ہمیشہ سی یہ کہتی ہوں کہ کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا جن لوگوں نے بڑی پرفیکٹ ویڈیو ڈالی ہوتی ہیں وہ باتیں کتنے شورٹس لینے کے بعد جو ہے وہ ڈالتے ہیں اور ہم تو ہائی ہاؤس وائیس سو اور بھی کام ہوتے ہیں بندے نے بیچ میں بچے واضح دے رہے ہیں بیچ میں سو آپ نے اور بھی کام کرنے ہیں تو کوئی بات نہیں غلطی ہو جاتی ہے اس کو معاف کر دیتے ہیں اگنور کریں آگے چلتے ہیں یہ میں نے اس میں جوائن اور وہ کلونچی بھی بیچ میں ہی ڈال دی ہے اب اس کا میں پیسٹ بنا لوں گی آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پیسٹ کو ہم اس پر اولٹ دیں گے آرام سے کسی کھلے برطن میں جب آپ ڈال کے فش کو مسالہ لگاتے ہیں تو فش کو بڑی آسانی سے مسالہ لگ جاتا ہے میں نے ہمیشہ اس سے تسلے میں یا یہ جو پرات اس کو ہم کہتے ہیں یہ جو بڑی سی ہوتی ہے یہ اس میں ہی ڈال کے میں فش کو مسالہ لگاتی ہوں اور اچھی طرح سے اس کو ساف کر لیں مسالہ چیزیں زائے نہیں کرنی شکر اللہ پاک کا کہ جو ہمیں اس مہنگائی میں بھی بہت 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 اس نے اچھے حالوں میں رکھا ہوا ہے تو آپ نے اچھی طرح سے ہاتھوں کو اپنا سمجھتے ہوئے آپ نے فش کے ایک ایک جو اس کا پیس ہے اس پر اچھی طرح سے مسالہ جو ہے لگا لینا ہے کیونکہ ہاتھوں کو آپ نے اس لئے اپنا سمجھنا ہے کیونکہ فش کو مسالہ لگاتے ہوئے ہاتھ بڑے برے طریقے سے زخمی ہو جاتے ہیں فش کے جو کانٹے ہوئے رہتے ہیں وہ اکثر بہت برے لگ جاتے ہیں ہاتھ میں تو آپ نے بڑے دھیان سے اپنے ہاتھوں کو اپنا سمجھتے ہوئے جو فش کو ایک 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 اس کے پیس کو مسالہ چی طرح سے کوٹ کر لینا ہے تو میں اس کے بعد پھر آپ کو بتاؤں گی کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس طرح ہی مسالہ لگا رہی ہوں آپ کے سامنے میں نے یہی مسالہ لگایا اور یہی میں نے مسالہ اس میں ایٹ کیا ہے جس طرح ہم آپ مسالہ اس کو گرائنڈ کرتے ہیں اس طرح ہم آپ کو چکھ لیں سوڑا سا کہ اس میں آپ کو کس چیز کی کمی بیشی ہے اس طرح ہم اس کو آپ پھر پورا کر لیں بیچ میں چکھ لازمی لیا کریں اور اور میں نے اکثر دیکھا کہ کچھ لوگ فش کی جو سکین ہے وہ بھی اتار دیتے ہیں میں فش کی سکین بلکل نہیں اتارتی فش کی سکین میں ہی زیادہ نیوٹریشنز ہوتے ہیں اور وہ ہی ہمیں زیادہ چاہی ہوتے ہیں میگا 3 which is the main part ہم لوگ جس چیز میں زیادہ نیوٹریشنز ہوتے ہیں وہ ہم اتار کے باہر پھینگتے ہیں آلو ہیں آلو کے چلکے ہم ان کو پیل کر کے استعمال کرتے ہیں جبگہ آلو کے چلکوں میں زیادہ غزائیت ہوتی ہے تو برحال چلیں آجتہ ہاتھے بدلتے ہیں لیکن فش کی سکین کو یوز کیا کریں اس کو کھایا کریں یہ آپ کے لئے بہت اچھا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کے سامنے اچھے طریقے سے ایک ایک پیس کو جو ہے میں نے کوٹ کر لیا ہے پسر کی مالک سیاں بیٹھ ایک آزی ملک سلا بیٹھ بڈیا آپ کے سoop لینے ویڈی علیتا ہے کمید ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اپنے حساب سے اپنی فیملی کے حساب سے اپنے نید یہ بنا لمایای ہے جتنے آپ کے بنتے ہیں مطلعا آپ اپنے فیملی کہا ہے بنا بنا کرے۔ 후ڑوں کو بنا کے بعد انجہ لینا ہے فریز کرنے کے بعد آپ پھر جب دال بنائیں اس میں آپ کوئی سبزی بناتے ہیں تو آپ ایک پیکٹ نکال لیں اس کو آپ ڈی فروسٹ کر رہے ہیں اور اس کو آپ سے فرائے کر کے تو آپ اس کو اس کے ساتھ کھائیں آپ کو بڑا مزائے گا یہ کچھ ٹائم کے لیے آپ کے جو ہے آگے تیاری ہو جاتی ہے اس طرح ہی میں کٹی ہوں میں ناو کے سامنے اس طرح ہی کر کے آپ کو جیسے میں بتا رہی ہوں اب یہ مسائلہ ایکسٹرہ رہ گیا ہے اس کو میں انہیں شاپروں میں بیچ میں ڈال دوں گی اور کیونکہ اس سے پھر اچھی طرح سے مسائلہ جب وہ رچ بس جاتا ہے اگر اسی ٹائم پہ بھی آپ فش کو فرائے کریں گے تو وہ بھی مسائلہ اس کو آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے اندر تک رچ گیا ہوا ہے کیونکہ پہلے نامہ کو جو سرکل لگا کے ہم رکھتے ہیں اس کو فش کو تو اس سے اس کا اندر تک یہ فش جب ہو کافی سالٹی سالٹی نمکین نمکین سے ہو جاتی ہے اور اس کی سمیل بھی کافی حد تک ختم ہو جاتی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صاف ستھرہ آپ نے کر لینا ہے اسی طرح اس کے بعد پیارے پیکٹ آپ نے بنانے ہیں یہ میں نے آئل گرم ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا آئل زیادہ ہی گرم ہوگا ایسی فش تے پچھاری پوڑ کرنے لگ پیسی تے بار خیر کوئی گل نہیں تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے فش کو آپ نے فرائے کرنا ہے ایسی ہی ہونا چاہیے کہ جس میں آپ کے کم گرم نہ ہو یعنی اچھا گرم آپ کو تیل ہو آپ اس میں فش ڈالیں اس میں فش فرائے کریں گے تو آپ یعنی کہ فش بھی بہت جلدی گل جاتی ہے فش بھی گوشت میں مجھ سے لکتا ہے سب سے زیادہ جتنے بھی میٹ آن میں سب سے زیادہ جلدی گل جاتی ہے تو یہ آپ کے سامنے میں نے اپنے حساب سے میں نے اس میں پیکٹ ڈال دی تھا اس کو پلٹ لیں تھوڑے دیر بعد اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس میں یہ چھوڑی مارک دیکھئی ہے یہ بلکل نیٹ نکلی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ فش کا پک چکا ہے اور اس کے بعد اب میں اس کو ریش آؤٹ کروں گی تو پھر میں آپ کے سامنے آتی ہوں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کو نکال رہی ہوں آپ نے یہ ضرور بنانا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے ہیں آپ کے بڑا شکریہ آپ کے بڑی مربانی اور ویڈیو کا انت تک ضرور دیکھا کریں پوری ویڈیو دیکھا کریں اس سے ہی آپ کو صحیح رشیبی کا جو ہے وہ پتہ چلتا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اسے ٹائم فرائے کا لی تھی میں نے اس کو ریفیجریٹ نہیں کیا تھا کیونکہ میں نے ویڈیو بھی بنانی تھی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو تھوڑا سا نکال کے تھوڑا سا اس کو سجاوجہ لی ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے بھی دعا میں ضرور رہا رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ